ابو معاویہ نے اعمش سے انہوں نے معرور سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ قابعے کے سائے میں تشریف فرما تھے آگے وقعہ کی روایت کی طرح ہے البتہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے زمین پر جو بھی آدمی فوت ہوتا ہے اور ایسے اونٹ گائے یا بکریاں پیچھے چھوڑ جاتا ہے جن کی اس نے زکاة عدا نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ایک ربع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ میرے پاس قوت پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرا دن مجھ پر اس طرح آئے کہ میرے پاس اس میں سے کوئی دینار بچا ہوا ہو سوائے اس دینار کے جس کو میں اپنا قرض چکانے کے لئے رکھ لوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو دو شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے سنا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو دین اعمش نے زید بن وحب سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک رات عشاء کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی کالی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا اور ہم اہد پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو سر میں نے عرص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ یہ کوئے اہد میرے پاس سونے کا ہو اور میں اس حالت میں تیسری شام کروں کہ میرے پاس اس میں سے ایک دینار بچا ہوا موجود ہو سوائے اس دینار کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لئے بچایا ہو اور میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں آپ نے اپنے سامنے دونوں ہاتھوں سے بھر کر ڈالنے کا اشارہ کیا اس طرح خرچ کروں دائیں طرف سے اس طرح بائیں طرف سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا پھر ہم چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں نے عرص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں آپ نے فرمایا یقیناً زیادہ مالدار ہی قیامت کے دن کم مایہ ہوں گے مگر فو جس نے اس طرح اس طرح اور اس طرح خرچ کیا جس طرح آپ نے پہلی بار کیا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہم پھر چلے آپ نے فرمایا ابو ذر میرے واپس آنے تک اسی حالت میں ٹھہرے رہنا کہا آپ چلے یہاں تک کہ میری نظروں سے اوچل ہو گئے میں نے شور سا سنا آباس سنی تو میں نے دل میں کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پیش آ گئی ہے چنانچہ میں نے پیچھے جانے کا ارادہ کر لیا پھر مجھے آپ کا یہ فرمان یاد آ گیا میرے آنے تک یہاں سے نہ ہٹنا تو میں نے آپ کا انتظار کیا جب آپ واپس سشیف لائے تو میں نے جو کچھ سنا تھا آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے میرے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حال میں فوت ہوگا کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے پوچھا چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو انہوں نے کہا چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چار عبدالعزیز بن رفی نے زید بن وہب سے اور انہوں نے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایک رات گھر سے باہر نکلا تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں عبدالعزیز بن رفی نے زید بن وہب سے اور انہوں نے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایک رات گھر سے باہر نکلا تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں تو میں نے خیال کیا کہ آپ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے چنانچہ میں چاند کے سائے میں چلنے لگا آپ مڑے تو مجھے دیکھ لیا اور فرمایا یہ کون ہے میں نے عرض کی ابو سر اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سر آجاؤ کہا میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا تو آپ نے فرمایا بے شک زیادہ مال والے ہی قیامت کے دن کم مایا ہوں گے سوائے ان کے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور انہوں نے اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اڑا ڈالا اور اس میں نیکی کے کام کیے میں ایک گھڑی آپ کے ساتھ چلتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ آپ نے مجھے ایک ہموار زمین میں بٹھا دیا جس کے گرد پتھر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یہی بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں تو بارے پاس لوٹ آؤں آپ پتھرینے میدان حررے میں چل پڑے حتیٰ کہ میری نظروں سے آجھل ہو گئے آپ مجھ سے دور رکے رہے اور زیادہ دیر کر دی پھر میں نے آپ کی آواز سنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آتے ہوئے فرما رہے تھے خواہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو جب آپ تشریف لے آئے تو میں صبر نہ کر سکا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر نصار فرمائے آپ سیاہ پتھروں کے میدان کے کنارے کس سے گفتگو فرما رہے تھے میں نے تو کسی کو نہیں سنا جو آپ کو جواب دے رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو سیاہ پتھروں کے کنارے میرے سامنے آئے اور کہا اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ جو کوئی اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اے جبرائیل چاہے اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو انہوں نے کہا ہاں فرمایا میں نے پھر کہا خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنا کیا ہو انہوں نے کہا ہاں میں نے پھر تیسری بار پوچھا خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنا کیا ہو انہوں نے کہا ہاں خواہ اس نے شراب بھی پی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پانچ ابو علا نے حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں مدینی آیا تمہیں قریشی سرداروں کے ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کھردرے کپڑوں کھٹے ہوئے ڈسن اور سخت چہرے والا ایک آدمی آیا اور ان کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مال و دولت جمع کرنے والوں کو اس تبتے ہوئے پتھر کی بشارہ سنا دو جس کو جہنم کی آگ میں کرم کیا جائے گا اور اسے ان کے ایک فرقی نوکے پستان پر رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس کے دونوں کندوں کی باری گھڑیوں سے لہراتا ہوا نکل جائے گا اور اسے اس کے شانوں کی باری گھڑیوں پر رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس کے پستانوں کے سیروں سے حرکت کرتا ہوا نکل جائے گا احرف نے کہا اس پر لوگوں نے اپنے سر چھکا لیے اور میں نے ان میں سے کسی کو نہ دیکھا کہ اسے کوئی جواب دیا ہو کہا پھر وہ لوٹا اور میں نے اس کا پیشا کیا حتیٰ کہ وہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میں نے کہا آپ نے انہیں جو کچھ کہا ہے میں نے انہیں اس کو ناپسند کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے انہوں نے کہا یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں نے لبائے کہا تو آپ نے فرمایا کیا تم اہد پہاڑ کو دیکھتے ہو میں نے دیکھا کہ مجھ پر کتنا سورج باقی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں چنانچہ میں نے عرض کی میں اسے دیکھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا میرے لیے یہ بات باعث سے مسررت نہ ہوگی کہ میرے پاس اس کے برابر سو نہ ہو اور میں تین دیناروں کے سوا اس سارے سونے کو خرچ بھی کر ڈالوں پھر یہ لوگ ہیں دنیا جمع کرتے ہیں کچھ عقل نہیں کرتے میں نے ان سے پوچھا آپ کا اپنے حکمران قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ اپنی ضرورت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور نہ ان سے کچھ لیتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں تمہارے پروردگار کے قسم نہ میں ان سے دنیا کی کوئی چیز مانگوں گا نہ ہی ان سے کسی دینی مسئلے کے بارے میں پوچھوں گا یہاں تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملوں خلید الاسری نے حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں قریش کی ایک جماعت میں موجود تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے گزرے مال جمع کرنے والوں کو آگ کے ان داعوں کی بشارہ سنا دو جو ان کی پشتوں پر لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوں سے نکلیں گے اور ان داعوں کی جو ان کی گدیوں کی طرف سے لگائے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں سے نکلیں گے کہا پھر وہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہیں لوگوں نے بتایا یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں میں اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا کیا بات تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنی آپ کہہ رہے تھے انہوں نے جواب دیا میں نے اس بات کے سوا کچھ نہیں کہا جو میں نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہا میں نے پوچھا حکومت سے ملنے والے عطیہ یعنی وظیفے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا اسے لے لو کیونکہ آج یہ معونت یعنی مدد ہے اور جب تمہارے دین کے قیمت ٹھہریں تو انہیں چھوڑ دینا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو سات زہر بن حرب اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا سفیان بن عیعینہ نے ہمیں ابو سنات سے حدیث بیان کی انہوں نے آرچ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ اس سلسلہ سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرش کر میں تجھ پر خرش کروں گا اور آپ نے فرمایا اللہ کا دائیں ہاتھ اچھی طرح بھرا ہوا ہے ابن نمیر نے مل آ کے بجائے مل ان کا لفظ کہا یعنی اس کا فیض جاری رہتا ہے دن ہو یا رات کوئی چیز اس میں کمی نہیں کرتی صحیح مسلم حدیث نمبر 2308 وہب بن مدبے کے بھائی ہمام بن مدبے سے روایت ہے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا دن رات اتا کی بارش پر سانے والا ہے اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی کیا تم نے دیکھا آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا ہے جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس اتا نے اس میں کوئی کمی نہیں کی آپ نے فرمایا اس کا عرش پانی پر ہے اس کے دوسرے ہاتھ میں قبضہ یا واپسے کے قوت ہے وہ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد تین سو نو ابو قلابہ نے ابو اسمہ رحبی سے اور انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار جسے انسان خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے اہل و آیال پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار ہے جسے انسان اللہ کی رحمے جہاد کے لیے اپنے جانور سواری پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار ہے جسے وہ اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے ابو قلابہ نے کہا آپ نے اہل و آیال سے ابتداء فرمائی پھر ابو قلابہ نے کہا عجر میں اس آدمی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ ان کو سوال کی زلت سے بجاتا ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے انہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور غنی کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو دز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دیناروں پر عجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے کسی کی گردن کی آزادی کے لئے خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے مسکین پر صدقہ کیا اور ایک دینار وہ ہے جسے تُو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا ان میں سب سے عظیم عجر اس دینار کا ہے جسے تُو نے اپنے اہل پر خرچ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2311 خیسمہ سے روایت ہے کہا ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اجانک ان کا کرندہ ان کے پاس آیا وہ اندر داخل ہوا تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے غلاموں کو ان کا روزی نہ دے دیا ہے اس نے جواب دیا نہیں انہوں نے کہا جاؤ انہیں دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لئے اتنا گناہی کافی ہے کہ وہ جن کی خوراک کا مالک ہے انہیں نہ دے صحیح مسلم حدیث نمبر 2312 لئیس نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بنو عزرہ کے ایک آدمی نے ایک غلام کو اپنے بعد آزادی دی کہ میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی مال ہے اس نے کہا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا تو اسے نوعیم بن عبداللہ عدبی رضی اللہ عنہ نے آٹھ سو درم میں خرید لیا اور درم لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیے اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے آپ سے ابتدا کرو خود پر صدقہ کرو اگر کچھ بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لیے ہے اگر تمہارے گھر والوں سے کچھ بچ جائے تو تمہارے قرابت داروں کے لیے ہے اور اگر تمہارے قرابت داروں سے کچھ بچ جائے تو اس طرف اور اس طرف خرچ کرو راوی نے کہا آپ اشارے سے کہہ رہے تھے کہ اپنے سامنے اپنے دائیں اور اپنے بائیں خرچ کرو ایوب نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انسار میں سے ابو مذکور نامی ایک آدمی نے اپنے غلام کو جسے یعقوب کہا جاتا تھا اپنے مرنے کے بعد آزاد قرار دیا آگے انہوں نے لئیس کے حدیث کے ہمبانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چودہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے ابو طلح مدینہ میں کسی بھی انساری سے زیادہ مالدار تھے ان کے مال میں سے بیر حا والا باغ انہیں سب سے زیادہ پسند تھا جو مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا امدہ پانی نوش فرماتے انس رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تم نیکی حاصل نہیں کر سوکو گے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو گے ابو طلح رضی اللہ عنہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سوکو گے حتیٰ کہ اپنی پسند دیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرو مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ بیرحا پسند ہے اور وہ اللہ کے لئے صدقہ ہے مجھے اس کے اچھے بدلے اور مجھے اللہ کے ہاں زخیرے کے طور پر محفوظ ہو جانے کی امید ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے جہاں چاہے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب یہ سود مند مال ہے یہ نفع بخش مال ہے جو تم نے اس کے بارے میں کہا میں نے سن لیا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابتداروں کو دے دو تو ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پندرہ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تم نیکی کی حقیقی لذت حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی رحمے صرف کر دو تو ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے پروردگار کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہم سے مال کا مطالبہ کر رہا ہے لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین بے رحاہ اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رشتے داروں کو دے دو تو انہوں نے وہ حضرت حرسان بن ثابت اور عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر 2316 ام المومنین حضرت محمونہ بن دہارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ کام تمہارے عجر کو بڑھا کر دیتا صحیح مسلم اپنے زیورہ سے ہی کیوں نہ ہو کہا تو میں اپنے خامند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئی اور کہا تم کام مایہ آدمی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے پوچھ لو اگر اس کو تمہیں دینے سے میری طرف سے آدھا ہو جائے گا تو ٹھیک ورنہ میں اسے تمہارے علاوہ دوسروں کی طرف بھیج دوں گی کہا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا بلکہ تم خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤ انہوں نے کہا میں گئی تو اس وقت ایک اور انساری عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی تھی اور مسئلہ دریافت کرنے کے حوالے سے اس کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیبت عطا کی گئی تھی کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر ہماری طرف آئے تو ہم نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ دروازے پر دو عورتیں آئی ہیں آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے ان کے خاوندوں اور ان یتیم بچوں پر جو ان کی کیفالت میں ہیں صدقہ جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ دونوں کون ہیں انہوں نے کہا ایک انساری عورت ہے اور ایک زینب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زینبوں میں سے کون سی انہوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان کے لئے دو عجر ہیں ایک قرابت نبھانے کا عجر اور دوسرا صدقہ کرنے کا عجر صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد تین سو اٹھارا عمر بن حفظ بن غیاس نے اپنے والد سے انہوں نے عامش سے باقی باندھا سابقہ سرک کے ساتھ روایت کی عامش نے کہا میں نے یہ حدیث ابراہیم نخاعی سے بیان کی تو انہوں نے مجھے ابو عبیدہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن حارس سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ سے روایت کی بالکل اسی مذکورہ بالہ روایت کے مانند اور کہا انہوں یعنی زینب رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسجد میں تھی اس دروازے پر جو مسجد میں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کے بتانے پر مجھے دیکھا تو فرمایا صدقہ کرو چاہے اپنے زیوراتی سے کیوں نہ ہو احمش نے باقی حدیث ابو عبید کی مذکورہ بالہ روایت کے ہم مانا بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو نیس ابو عسامہ نے کہا ہمیں حشام بن عروہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے زینب بنت عبی سلامہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ام سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو سلامہ رضی اللہ عنہ کی اولاد پر خرچ کرنے میں میرے لئے عجر ہے میں ان پر خرچ کرتی ہوں میں انہیں ایسے ایسے چھوڑنے والی نہیں ہوں وہ میرے بچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لئے ان میں جو تم ان پر خرچ کروگی عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیس علی بن مصحر اور معمر راشد دونوں نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حشام بن قروا سے اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکیز عبیدلہ بن معاذ عمبری کے والد نے حدیث پیان کی کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن صاحبی سے حدیث پیان کی انہوں نے عبداللہ بن یعزیز سے انہوں نے حضرت ابو مسعود بادری رضی اللہ تعالیٰ نہو سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے حلو آیال پر خرچ کرتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بائیس محمد بن جعفر اور وقیر دونوں نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ شعبہ سے یہی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تئیس عبداللہ بن عدریس نے حشام بن اروہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور صلح رحمی کی خواہش مند ہیں یا خالی ہاتھ واپسی سے خائف ہیں کیا میں ان سے صلح رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوبیس حشام کے ایک اور شاگرد ابو عصابہ نے اسی سنت کے ساتھ حضرت اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قرعش کے ساتھ معاہدے کے زمانے میں جب آپ نے ان سے معاہدہ صلح کیا تھا میری والدہ آئی وہ مشرک تھیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور مجھ سے صلح رحمی کی امید رکھتی ہیں تو کیا میں اپنی ماں سے صلح رحمی کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچیس محمد بن بشر نے کہا ہم سے حشام نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں اور انہوں نے کوئی وسیعت نہیں کی میرا ان کے بارے میں کمان ہے کہ اگر بولتی تو وہ ضرور صدقہ کرتی اگر اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھبیس یحیح بن سعید ابو عسامہ علی بن مسحر اور شعیب بن عساق سب نے حشام سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ اسی طرح کی روایت بیان کی ابو عسامہ کے حدیث میں وَلَمْتُوُزِ یعنی اس نے وسیعت نہیں کی کے الفاظ ہیں جس طرح ابن بشر نے کہا ہے جبکہ باقی راویوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستائیس قطعیبہ بن سعید اور ابو بکر بن عبی شعیبہ نے اپنی اپنی سنت کے ساتھ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی قطعیبہ کے حدیث میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابن عبی شعیبہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ہر نیکی صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھائیس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مال رکھنے والے عجر و سباب لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے ضرورت سے زائد مالوں سے صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کر سکو بے شک ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے تمہارے اس میں صدقہ ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنے خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی عجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس پر گناہ ہوتا اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار تین سو انتیس ابو طوبہ ربی بن نافل نے بیان کیا کہا ہمیں معاویہ بن سلام نے زید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو سلام کو بیان کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے عبداللہ بن فروخ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم میں سے ہر انسان کو تین سو ساٹھ مفاصل یعنی جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے تو جس نے تکبیر کہی اللہ کی حمد کہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اللہ کی تسبیح کہی اللہ سے مغفرت مانگی لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹایا لوگوں کے راستے سے کانٹا یا ہڈی ہٹائی نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا ان تین سو ساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر تو وہ اس دن اس طرح چلے گا کہ وہ اپنے آپ کو دوزر کی آگ سے دور کر چکا ہوگا ابو طوبہ نے کہا بس اوقات انہوں یعنی معاویہ نے یمشی چلے گا یمشی یعنی شام یا دن کا اختتام کرے گا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو تیس یہیہ بن حسان نے کہا ہمیں معاویہ بن سلام نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے زید کے بھائی نے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے معنی خبر دی مگر انہوں نے کہا اور کے بجائے یا نیکی کا حکم دیا اور کہا فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَ اِذِن وہ اس دن اس حالت میں شام کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو اکتیس یہیہ نے زید بن سلام سے اور انہوں نے اپنے دادا ابو سلام سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن فروخ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے آگے زید سے معاویہ کی روایت کے معنی بیان کیا اور کہا فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَ اِذِن تو وہ اس دن چلے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو باتیس ابو اسامہ نے شعبہ سے انہوں نے سعید بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے کہا گیا آپ کا کیا خیال ہے اگر اسے صدقہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ملے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے اس نے کہا عرض کی گئی آپ کیا فرماتے ہیں اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھے فرمایا بے بس ضرورت مند کی مدد کرے کہا آپ سے کہا گیا دیکھئے اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے فرمایا نیکی یا بھلائی کا حکم دے کہا دیکھئے اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے فرمایا وہ اپنے آپ کو شر سے روک لے یہ بھی صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2333 عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2334 حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ حدیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے کچھ حدیث بیان کی ان میں سے یہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر روز جس میں سورج تلو ہوتا ہے صدقہ ہے فرمایا تم دو آدمیوں کے درمیان عدل کرو یہ صدقہ ہے اور تمہارا کسی آدمی کی اس کے جانور کے متعلق مدد کرنا کہ اسے اس پر سوار کرا دو یا اس کی خادر سواری پر اس کا سامان اٹھا کر رکھو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے اور ہر قدم جس سے تم مسجد کی طرف چلتے ہو صدقہ ہے اور تم راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2335 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جس میں بندے صبحوں کرتے ہیں مگر اس میں آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرش کرنے والے کو بہترین بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کا مال تلف کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 2336 حضرت حارسہ بن وحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے صدقہ کرو وہ وقت قریب ہے کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر چلے گا تو جسے وہ پیش کیا جائے گا وہ کہے گا اگر کل تم اسے ہمارے پاس لاتے تو میں اسے قبول کر لیتا مگر اب مجھے اس کی ضرورت نہیں چنانچہ اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 2337 عبداللہ بن براد اشعاری اور ابو قرائب محمد بن علا دونوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے برائی سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا لوگوں پر یقیناً ایسا وقت آئے گا جس میں آدمی سونے کا صدقہ لے کر گھومے گا پھر اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے اس سے لے لے اور مردوں کے قلت اور عورتوں کی کسرت کی وجہ سے ایسا اکیل آدمی دیکھا جائے گا جس کے پیچھے چالیس عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ لے رہی ہوں گی ابن براد کی روایت میں ایسا اکیل آدمی دیکھا جائے گا کی جگہ وَتَرَ الرَّجُل اور تم ایسے آدمی کو دیکھو گے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2338 سحیح کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا اور آدمی اپنے مال کی زگاعت لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا دو سے اس کی طرف سے قبول کر لے اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چرہ گاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو انتالیس ابو یونس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمہارے ہاں مال کی فراوانی ہوگی وہ مال پانی کی طرح بہے گا یہاں تک کہ مال کے مالک کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ اس سے اس مال کو بطور صدقہ کون قبول کرے گا ایک آدمی کو اسے لینے کے لیے بولایا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چالیس ابو حازم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کی ستونوں کی صورت میں اگل دے گی تو قاتل آئے گا اور کہے گا کیا اس کی خاطر میں نے قتل کیا تھا رشتہ داری توڑنے والا آ کر کہے گا کیا اس کے سبب میں نے قطع رحمی کی تھی چور آ کر کہے گا کیا اس کے سبب میرا ہاتھ کٹا گیا تھا پھر وہ اس مال کو چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ نہیں لیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتالیس سعید بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پاکیزہ مال سے کوئی صدقہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے مگر وہ رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے چاہے وہ خجور کا ایک دا نہ ہو تو وہ اس رحمان کی ہتھیلے میں پھلتا پھولتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچہرے یا اون کے بچے کو پالتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیالیس یاقوب بن عبد الرحمان القاری نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک خجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اسے اپنے داہنے ہاں سے قبول کرتا ہے اور اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچہرے یا اون کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ خجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تین تالیس روح بن قاسم اور سلیمان بن بلال دونوں نے سہل سے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی روح کی حدیث میں ہے من القصب الطیب فیزعوها فی حقها یعنی حلال قبائی سے صدقہ کرتا ہے پھر اس کو وہاں لگاتا ہے جہاں اس کا حق ہے اور سلیمان کی حدیث میں ہے فیزعوها فی موزعیها اور اسے اس کی جگہ پر خرش کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوالیس حشام بن سعد نے زائد بن اسلم سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح سہل سے یعقوب کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پنتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا اللہ نے فرمایا اے پیغمبرانے کرام پاک چیزیں کھاؤ اور نئے کام کرو جو عمل تم کرتے ہو میں اس سے اچھی طرح جاننے والا ہوں اور فرمایا اے مومنوں جو پاک رزق ہم نے تمہیں انعیت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے بال پراغندہ اور جسم عبار آلود ہے دعا کے لئے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اے میرے رب اے میرے رب جبکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور اس کو غزہ حرام کی ملی ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 2346 عبداللہ بن ماقل نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جو شخص آگ سے محفوظ رہنے کی استطاعت رکھے چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو وہ ضرور ایسا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 2347 علی بن حجر سعادی اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم میں سے علی بن حجر نے کہا ہمیں عیسی بن یونس نے حدیث بیان کی اور باقی دونوں نے کہا ہمیں خبر دی انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے خیسمہ کے واسطے سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں مگر ان قریب اللہ اس طرح اس سے بات کرے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور اپنی دائی جانب دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا اور اپنی بائی جانب دیکھے گا تو وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا اور اپنے آگے دیکھے گا تو اسے اپنے موں کے سامنے آگ دکھائی دے گی اس لئے آگ سے بچو اگرچہ آدھی خجور کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو علی بن حجر نے اضافہ کیا عامش نے کہا مجھے عمر بن مرہ نے خیسمہ سے اسی جیسی حدیث پیان کی اور اس میں اضافہ کیا چاہے پاکیزہ بول کے ساتھ بچو اسحاق نے کہا عامش نے کہا عمر بن مرہ سے روایت ہے کہا خیسمہ سے روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھالیس ابو بکر بن عبی شائبہ اور ابو قرائب دونوں نے کہا ہمیں ابو معابیہ نے عامش سے حدیث پیان کی انہوں نے عمر بن مرہ سے انہوں نے خیسمہ سے انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا تذکرہ فرمایا تو چہرہ مبارک ایک طرف موڑا اور اس میں مبالغہ کیا پھر فرمایا آگ سے بچو پھر رخ مبارک پھیرا اور دور ہونے کا اشارہ کیا حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا جیسے آپ اس آگ کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا آگ سے بچو چاہے آدھی خجور کے ساتھ جسے یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کے ساتھ ابو قرائب نے جیسے کا لفظ ذکر نہیں کیا اور کہا ہمیں ابو معابیہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عامش نے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو انچاز شعوبہ نے عمر بن مرہ سے باقی ماندہ سابقہ سنک کے ساتھ روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر کیا تو اس سے پناہ مانگی اور تین بار اپنے چہرے مبارک کے ساتھ دور ہونے کا اشارہ کیا پھر فرمایا آگ سے بچو چاہے خجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے بچو اگر تم یہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کے ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعوبہ نے آون بن عبیدو حیفہ سے حدیث بیان کی انہوں نے مونزر بن جارید سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کیا آپ کے بعد کچھ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن سراخ کر کے اون کی دھاری دار چادریں یا ابائے گلے میں ڈالے اور تلباریں لٹکائے ہوئے آئے ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب مزر قبیلے سے تھے ان کی فاخہ زدگی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روخِ انور غمز ادا ہو گیا آپ اندر تشریف لے گئے پھر باہر نکلے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا انہوں نے ازام دی اور اقامت کہی آپ نے نماز ادا کی پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جہان سے پیدا کیا آیت کے آخر تک بے شک اللہ تم پر نگران ہے اور وہ آیت جو سورہ حشر میں ہے اللہ سے ڈرو اور ہر جہان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے پھر فرمایا آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینار سے اپنے دیرم سے اپنے کپڑے سے اپنی کندم کے ایک ساعہ سے اپنی کھجور کے ایک ساعہ سے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے صدقہ کرے جریر نے کہا تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لائیا اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے آجز آنے لگی تھی بلکہ آجز آ گئی تھی کہا پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہرہ مبارک دیکھا وہ اس طرح دمک رہا تھا جیسے اس پر سونا چڑھا ہوا ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائچ کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا بھی عجر ہے اور ان کے جیسا عجر بھی جنہوں نے اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا اس کے بغیر کہ ان کے عجر میں کوئی کمی ہو اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کے ابتدا کی اس کا بوجھ اسی پر ہے اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا اس کے بغیر کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو اکاون ابو اسامہ اور معاظم بری دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے آون بن عبیدو حیفہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے منظر بن جریف سے سنا انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا ہم دل کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے آگے ابن جعفر کی حدیث کی طرح ہے اور ابن معاظ کی حدیث میں اضافہ ہے کہا پھر آپ نے زہر کی نماز عدا فرمائی پھر خطبہ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو باون عبد الملک بن عمیر نے منظر بن جریر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک قوم درمیان میں سورا کر کے ان کے دھاری دار چیتھڑے گلے میں ڈالے ہوئے آئی اور پورا واقعہ بیان کیا اور اس میں ہے آپ نے زہر کی نماز پڑھائی پھر ایک چھوٹے سے ممبر پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں نازل فرمایا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترے پن عبد الرحمن بن حلال عبسی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بددوں میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے ان کے جسم پر اونی کپڑے تھے آپ نے ان کی بدحالی دیکھی وہ فاقہ زدہ تھے پھر ان سابقہ راویہ نے حدیث کی حدیث کے ہم مانا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوون یحیع بن معین اور بشر بن خالد نے لفظ بشر کہیں حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد بن جعفر غندر نے خبر دی انہوں نے شعبہ سے انہوں نے سلیمان سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت ابو مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہا ہم بوجھ اٹھایا کرتے تھے کہا ابو اقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا ساع صدقہ کیا ایک دوسرا انسان اس سے زیادہ کوئی چیز لیا تو منافقوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے غنی ہے اور اس دوسرے نے محض دکھلاوا کیا ہے اس پر یہ آیت مبارکہ اتری وہ لوگ جو صدقات کے معاملے میں دل کھول کر دینے والے مسلمانوں پر تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کی عجرت کے سوا کچھ نہیں پاتے بشر نے المتوئین اور بات کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچپن سعید بن ربی اور ابو دعوت دونوں نے شعبہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور سعید بن ربی کی حدیث میں ہے کہا ہم اپنی پشتوں پر بوجھ اٹھاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے وہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے سن لو کوئی آدمی کسی خاندان کو ایسی دودھ دینے والی اونٹنی تھے جو صبحوں کو بڑا پیالہ بھر کر دودھ دے اور شام کو بھی بڑا پیالہ بھر دودھ دے تو یقیناً اس اونٹنی کا عجر بہت بڑا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کچھ اشیاء سے منع کیا پھر چند خصلتوں کا ذکر کیا اور فرمایا جس نے دودھ پینے کے لئے جان مر دیا تو اس اونٹنی گائے بغیرہ نے صدقے سے صبحوں کی اور صدقے سے شام کی یعنی اپنے صبحوں کے دودھ سے اور اپنے شام کے دودھ سے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھاون ابو زینات نے آرچ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز ابن چوریج نے کہا حسن بن مسلم سے انہوں نے تاوو سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ خرچ کرنے والے اور صدقہ دینے والے کی مثال اس آدمی کی ہے جس کے جسم پر چھاتی سے لے کر حسلی کی ہڑیوں تک دو جبے یا دو زرہیں ہوں جب خرچ کرنے والا اور دوسرے راوی نے کہا جب صدقہ کرنے والا خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس کے جسم پر کھل جاتی ہے یا روا ہو جاتی ہے اور جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے جسم پر سکڑ جاتی ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو ڈھام دیتا ہے اور اس کے نقش پاک کو مٹا دیتا ہے کہا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا آپ نے فرمایا وہ بخیل اس کو کھولنا چاہتا ہے لیکن وہ کھلتی نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو انسٹھ ابراہیم بن نافع نے حسن بن مسلم سے انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ایسے دو آدمیوں کی ماند ہے جن کے جسموں پر لوہی کی دو ذرہیں ہیں ان کے دونوں ہاتھ ان کی چھاتیوں اور حسنی کی ہڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں پس صدقہ دینے والا جب صدقہ دینے لگتا ہے تو وہ اس کی ذرہ پھیل جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو ڈھانپ لیتی ہے اور زمین پر کسیٹنے کی وجہ سے اس کے نقشے قدم کو مٹانے لگتی ہے اور بخیل جب صدقہ دینے کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو وہ سکڑ جاتی ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ کو پکڑ لیتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی انگلی گریبان میں ڈال رہے تھے کاش تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ایسے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کشادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ساٹھ عبداللہ بن تاؤس نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو آدمی اجازی ہے جن پر لوہے کی دو زرہیں ہیں صدقہ دینے والا جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی زرہ اس پر کشادہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے نقشے پاک کو مٹانے لگتی ہے اور جب بخیل صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس پر سکڑ جاتی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی حسلی کے ساتھ جکڑ جاتے ہیں اور ہر حلقہ ساتھ والے حلقے کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کشادہ کرے لیکن نہیں کر سکتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا میں آج رات ضرور کچھ صدقہ کروں گا تو وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اسے ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ پر صدقہ کیا گیا اس آدمی نے کہا اے اللہ تیری حمد زانیہ پر صدقہ ہوا میں ضرور صدقہ کروں گا پھر وہ صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے ایک مالدار پر صدقہ کیا گیا اس نے کہا اے اللہ تیری حمد مالدار پر صدقہ ہوا میں ضرور کچھ صدقہ کروں گا اور وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا لوگ صبحوں کو باتیں کرنے لگے تو اس نے کہا اے اللہ سب حمد تیرے ہی لیے ہے زانیہ پر مالدار پر اور چور پر صدقہ ہوا اس کو خواب میں کہا گیا تمہارا صدقہ قبول ہو چکا جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے زانیہ اپنے زنہ سے پاک دامنی اختیار کر لے اور شاید مالدار عبرت پکڑے اور اللہ نے جو اسے دیا ہے خود اس میں صدقہ کرے اور شاید اس کی وجہ سے چور اپنی چوری سے بہ آس آج آئے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو باسٹ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک مسلمان امانتدار خازن یعنی خزانچی جو دیئے گئے حکم پر عمل کرتا ہے یا فرمایا ادا کرتا ہے اسے خوشدلی کے ساتھ پورے کا پورا بلکہ وافر اس شخص کو ادا کر دیتا ہے جس کے بارے میں اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ خازن بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو تری سٹھ جریر نے منصور سے انہوں نے شقیق سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اجاڑے بغیر اپنے گھر کے کھانے سے خرچ کرتی ہے تو اسے خرچ کرنے کی وجہ سے عجر ملے گا اور اس کے خوابن کو اس کے کمانے کی وجہ سے اپنا عجر ملے گا اور خزانچی کے لیے بھی اسی طرح عجر ہے یہ ایک دوسرے کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو جون سٹھ فضیل بن عیاز نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے ماند روایت کی اور انہوں نے اپنے گھر کے کھانے میں سے کے بجائے من طعام الزوجیہ یعنی اپنے خوابن کے کھانے میں سے کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو پین سٹھ ابو بکر بن عبی شائبہ نے کہا ابو معاویہ نے ہمیں عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے شاقیق سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اجاڑے بغیر اپنے خوابن کے گھر سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے اس کا عجر ہے اور اس خوابن کے لیے بھی اس کے کمانے کی وجہ سے ویسا ہی عجر ہے اور اس عورت کے لیے اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اور خزانچی کے لیے بھی اس جیزہ عجر ہے ان سب لوگوں کے عجر میں کچھ کمی کیے بغیر ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد اور ابو معاویہ نے عامر سے اسی مذکورہ بالا سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزاد تین سو سر سٹھ محمد بن زید نے آبی اللحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں غلام تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے آقاوں کے مال میں سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور عجر تم دونوں کے درمیان آدھا آدھا یعنی برابر برابر ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو اٹھ سٹھ یزید بن ابی عبید نے کہا میں نے آبی اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا مجھے میرے آقا نے گوشت کے ٹکڑے کر کے خوش کرنے کا حکم دیا میرے پاس ایک مسکین آ گیا تو میں نے اس میں سے کچھ کھلا دیا میرے آقا کو اس کو پتا چل گیا تو انہوں نے مجھے مارا اس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی آپ نے اسے بلا کر پوچھا تم نے اسے کیوں مارا اس نے کہا میرے حکم کے بغیر میرا کھانا دوسروں کو دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجر تم دونوں کے درمیان ہوگا یعنی تم دونوں کو ملے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو انتر حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ وہ حدیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے کچھ حدیث ذکر کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے خاون کی موجودگی میں نفلی روزہ نہ رکھے مگر جب اس کی اجازت ہو اور اس کے گھر میں اس کی موجودگی میں اپنے کسی محرم کو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے اور اس عورت نے اس کے حکم کے بغیر اس کی کمائی سے جو کچھ خرچ کیا تو یقیناً اس کا آدھا عجر اس خوابند کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستر یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راہ میں دو دو چیزیں خرچ کی اسے جنت میں آواز دی جائے گی کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ دوسرے میں سے جانے کا حق دار بھی ہوگا جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو روزہ داروں میں سے ہوگا اسے باب الرعیان یعنی سیرابی کے دروازے سے پکارا جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو ان تمام دروازوں سے پکارے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلائے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہوگے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتر صالح اور معمر دونوں نے زہری سے یونوس کی مذکورہ پالا سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بہتر ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے رحمے جوڑا جوڑا خرج کیا وہ سے جنت کے پہرے دار بلائیں گے دروازے کے تمام پہرے دار کہیں گے اے فنا آ جاؤ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرد کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے تم میں سے روزے دار کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ نے پوچھا آئے تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے آپ نے پوچھا تو آج تم میں سے کسی بیمار کی اتماع داری کس نے کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان میں یہ نیکیاں جمع نہیں ہوتی مگر وہ یقیناً جنت میں داخل ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوہتر حفظ بن خیاس نے حشام سے انہوں نے فاطمہ بنت منظر سے اور انہوں نے حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مال کو خرج یا ہر طرف پھیلاؤ یا پانی کی طرح بہاؤ اور گنوں نہیں ونہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچھتر محمد بن خاسم نے حدیث بیان کی ہمیں حشام بن عروا نے عباد بن حمزہ اور فاطمہ بنت منظر سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو ہر طرف خرج کرو یا پانی کی طرح بہاؤ یا خرج کرو اور شمار نہ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں شمار کر کر کے دے گا اور سنبھال کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے سنبھال کر رکھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھتر محمد بن بشر نے کہا ہمیں حشام نے عباد بن حمزہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان مذکورہ بالا رامیوں کے حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستتر عباد بن عبداللہ بن سبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی زبیر مجھے دے اس کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں کہ جو وہ مجھے دے اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بھی خرچ کرو اور برطن میں سنبھال کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے سنبھال کر رکھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لئے توفیق و حقیر نہ سمجھے چاہے وہ بکری کا ایک کھر ہی ہو یعنی جو میسر ہے بھیج دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اناسی عبید اللہ سے روایت ہے مجھل خبیب بن عبد الرحمن نے حفظ بن عاصم سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں سائے مہیا کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا عدل کرنے والا حکمران اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ پروان چڑھا اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اور ایسے دو آدمی جنہوں نے اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کی اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے اور ایسا آدمی جسے مرتبے اور حسن والی عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس آدمی نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ آدمی جس نے چھپا کر صدقہ کیا حتیٰ کہ اس کا بائیں ہاتھ جو کچھ خرچ کر رہا ہے اسے دائیں ہاتھ نہیں جانتا اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو ایسی امام مالک نے خبیب بن عبد الرحمن سے انہوں نے حفظ بن عاظم سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جس طرح عبید اللہ کی حدیث ہے اور انہوں نے ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ بجائے کہا رجل معلکم بالمسجد اذا خرج منہو حتی یعود علیہی یعنی وہ آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے تو اسی کے ساتھ معلق رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں لوٹ آئے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار تین سو ایک آسی جریر نے عمارہ بن قعقع سے انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ عجر میں بڑھا ہے آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو فقر سے ڈرتے ہو اور تمنگری کی امید رکھتے ہو اور اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہن جائے پھر تم کو اتنا فلان کا ہے اور اتنا فلان کا اب تو وہ فلان یعنی وارث کا ہو ہی چکا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیاسی ابن فضیل نے عمارہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ عجر میں بڑا ہے آپ نے فرمایا ہاں تمہارے باپ کا بھلا ہو تمہیں اس بات سے اگاہ کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو فقر سے ڈرتے ہو اور لمبی زندگی کی امید رکھتے ہو اور خود کو اس قدر محلت نہ دو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہن جائے تو پھر وسیعت کرتے ہوئے کہو فلان کا اتنا ہے اور فلان کا اتنا ہے وہ تو فلان کا ہو ہی چکا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تراسی عبدالواہی نے کہا ہم سے عمارہ بن قعقعہ نے باقی ماندہ اسی سنک کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی البتہ کہا کون سا صدقہ افصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چوراسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ممبر پر تھے اور صدقہ اور سوال سے بجنے کا ذکر کر رہے تھے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا مانگنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاسی حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے دل کی تبنگ کری ہو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور دینے کی ابتداء اس سے کرو جس کی تم کفالت کرتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھاسی حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا میں نے دوبارہ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے پھر دیا تو آپ نے مجھے دیا پھر فرمایا یہ مال شاداب آنکھوں کو نبھانے والا اور شیری ہے جو تو اسے حرص و تمہ کے بغیر لے گا اس کے لیے اس میں برکت عطا کی جائے گی اور جو دل کے حرص سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جائے گی وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2387 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے بے شک تو ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے یہ تیرے لیے بہتر ہے اور تو اسے روک رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے اور گزر بسر جتنا رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی اور خرچ کا آغاز ان سے کرو جن کے خرچ کے تم ذمہ دار ہو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2388 عبداللہ بن عامر یحسوبی نے کہا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہوئے سنا تم اس حدیث کے سوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں بیان کی جاتی تھی دوسری احادیث پیان کرنے سے بچو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں لوگوں کو روایات کے سلسلے میں بھی اللہ کا خوف دلائے کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین میں گہرا فہم عطا فرما دیتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا میں تو بس خزانچے ہوں جس کو میں خوش دلی سے دوں اس کے لئے اس میں برکر ڈال دی جائے گی اور جس کو میں مانگنے پر اور اس کے حرص کے سبب سے دوں اس کی حالت اس انسان جیسی ہوگی جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو نماز سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں صفیان نے عمر بن دینار سے حدیث پیان کی انہوں نے وحب بن منبع سے انہوں نے اپنے بھائی ہممام سے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے میں اسرار نہ کرو اللہ کے قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگے میں اسے ناپسند کرتا ہوں پھر بھی اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوالے تو جو میں اس کو دوں اس میں برکت ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو نوے ابن عمر مکی نے کہا ہمیں صفیان نے عمر بن تینار سے حدیث سنائی کہا مجھے وحب بن منبع نے جب میں سنعا میں ان کے پاس ان کے گھر گیا اور انہوں نے مجھے اپنے گھر کے درخ سے اخروٹ کھلائے اپنے بھائی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے آگے اسی پچھلی حدیث کے مطابق بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکانوے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا گہرہ فہم عطا فرما دیتا ہے اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بانوے آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسکین یہ کھومنے والا نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے پھر ایک دو لقمیں یا ایک دو خجوریں اسے واپس لٹا دیتی ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکین کون ہے آپ نے فرمایا جو اتنی تمنگری نہیں پاتا جو اسے سوال سے مستغ نہیں کر دے نہ ہی اس کے ضرورت مند ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے اور نہ ہی وہ لوگوں سے کوئی چیز مانگتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترانوے اسماعیل نے جو ابن جعفر بن ابی کثیر ہیں کہا مجھے شریک نے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عطا بن یسار سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسکین وہ نہیں جسے ایک دو خجوریں یا ایک دو لوگ میں لوٹا دیتے ہیں اصل مسکین سوال سے بچنے والا ہے چاہو تو یہ آئیت پڑھ لو وہ لوگوں سے چمٹ کر اسرار سے نہیں مانگتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چورانوے محمد بن جعفر ابن ابی کثیر نے کہا مجھے شریک نے خبر دی کہا مجھے عطا بن یسار اور عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے محمد کے بھائی اسماعیل کی روایت کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچانوے عبدالعلا بن عبدالعلا نے معمر سے انہوں نے امام زہری کے بھائی عبداللہ بن مسلم سے انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے ساتھ سوال چمٹا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھانوے اسماعیل بن عبراہیم نے معمر سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی اور اس میں گوشت کے ٹکڑے کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستانوے عبید اللہ بن عبی جعفر نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یعنی مانگنا اس کے عادت بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے کم اکٹھے کر لے یا زیادہ کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ننانوے بیان بن ابی بشر نے قیز بن ابی حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص صبحوں کو نکلے اپنی پوشت پر لگنیاں کٹھی کر لائے اور اسے صدقہ کرے اور لوگوں کے عطیوں سے بے نیاز ہو جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی آدمی سے مانگے وہ چاہے تو اسے دے یا چاہے تو محروم رکھے بلا شبا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے اور خرش کرنے کی ابتداء ان سے کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو